اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حال خدا کے نزدیک آدم کا سہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے وہ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دی اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو درو اور قطع مودت ارحام سے بچو کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے خامن کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلاح کرنے اور صلاح خوب چیز ہے اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اگر تم نیکوکاری اور پرہزگاری کروگے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تم اے کافروں خدا کے بارے میں شک کرتے ہو اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک ٹھیرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کیلئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تُو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اور ہم نے انسان کو کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تم نے کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیاں جھگرنے لگا اور آہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا یعنی ابتدام مٹی سے پھر اس سے نطفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لوتھرا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میاد مقرر تک پیچ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بلکل بے علم ہو جاتے ہیں اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خوشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر مح برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور اُبھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اُگاتی ہے اور ہم نے انسان کو مچی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر کوئی ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مچی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو کر جا با جا پھیل رہے ہو اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدہ جدہ ہونا اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ خدا کو آسان ہے سانوں اور جانوروں اور چار پائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے اور اگر ہم چاہیں تو ان کے جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے چار پائیوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے وہی تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو اسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھرا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو اسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے اسی نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پائوں کی بھی جوڑے بنائے اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرحزگار ہے بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے غیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اشتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماہوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرحزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے یہ نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اے روح جنو انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے حالا ہی نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں کا پیدا کیا ہے اور آہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے کہ اومنی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا ہم انسان کو نطفے مخلود سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا بے بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا وہ چھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہزگاری کرنے کی سمجھ دی اور ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے جنہیں انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا موسیقا موسیقا موسیقی